پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذینہم لی اماناتہم وعہدہم راعون جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں یعنی ان کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ اس میں خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو آہد کرتے ہیں وہ وہ انہیں نہیں توڑتے ہیں آج لوگوں میں دیکھئے کس طرح سے امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے ایک تو وہ امانتیں جو ہم نے کسی کے پاس رکھوائی ہے چاہے وہ مال کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی سامان کی شکل میں ہو بلکل نہیں اگر کسی کے پاس آپ نے مال رکھوایا ہے کسی نے آپ کے پاس جو ہے کوئی سامان رکھوایا ہے تو آپ اس کی حفاظت کرو اس میں ذرہ برابر بھی آپ خیانت مت کرو اسی طرح بعض باتیں بھی امانت ہوتی ہیں بتا ہے نا ہمارے ہاں وہ باتیں زیادہ پھائل جاتی ہیں جس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو بتانا مت ایک شخص جس کے پاس کوئی بات ہے وہ دوسرے کو بتاتا یہ کہہ کر کہ تُو کسی کو بتانا مت پھر وہ دوسرا تیسرے کو بتاتا یہ کہہ کر کہ تُو کسی کو بتانا مت اور یہ چینج جو ہے نا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورے محلے میں پورے علاقے میں وہ بات پھائل جاتی ہے اور ہر ایک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ صرف میں جانتا ہوں وہ بازو میں کھڑے ہوتے ہیں آس پاس دونوں کو پتا ہے ہر کوئی اپنے آپ میں یہ سمجھ رہے کہ میں جانتا ہوں یاد رکھئے یہ امانت میں خیانت ہے اگر کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے امانتاً وہ بات آپ کو اس نے بتائی ہے تو آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی تیسرے کو وہ بات بتائے یہ کہتے ہوئے کہ کسی کو بتانا مت اگر آپ یہ کہتے ہوئے بھی بتاتے ہیں کہ تو کسی کو بتانا مت تو بھی وہ خیانت ہے کیونکہ آپ نے تو بتا دیا کسی کو لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ بات سمجھو کہ جو امانت ہے وہ ہے چاہے وہ مال کی شکل میں ہو چاہے وہ سامان کی شکل میں ہو چاہے وہ زبانی باتوں کی شکل میں ہو اس کی حفاظت کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اسی کا حکم دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں صحیح سلامت پہنچا دو یعنی اگر کسی نے مال آپ کے پاس رکھا ہے صحیح سلامت مال اس کے ہاتھ میں دے دو آپ اس کی حفاظت جو آپ کے ذمہ ہیں وہ آپ اپنے طور پر مکمل کرو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے لئے ان کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کو جنت کی بشارت دی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم امانتوں خیال رکھیں کسی سے اگر کوئی آہد کریں کوئی پیمان کریں تو اس کو پورا کریں اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کوئی قرض لے لیتا ہے اب آپ نے کسی کو قرض لے دیا اب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو فلا تاریخ کو لوٹا دوں گا اب جب وہ فلا تاریخ آ جاتی ہے تو اب اس پر اگر وہ لوٹا نہیں پاتا ہے تو وہ فون بھی نہیں کرتا ہے آپ کو یاد رکھئے اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں فلا مہینے کی فلا تاریخ کو آپ کو پیسے لوٹا دوں گا اگر اس تاریخ میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو فون کریں یا اس سے ملاقات کریں اس سے یہ بات کہیں کہ دیکھو ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں جب آ جائیں گے میں آپ کو دے دوں گا یا آپ اس سے اور محلت مانگ لو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایسا نہیں کہ پیسے لے کر بیٹھ گئے اور فکر ہی نہیں ہے سامنے والے کی بلکل ایسے نہیں ہونا چاہیے انسان کو پیسہ جس سے بھی آپ نے قرض لیا ہے یا جو کوئی بھی اہد و پیمان آپ نے کیا ہے کسی سے ملاقات کرنے کا یا قرض لوٹانے کا یا کسی چیز کو دینے کا تو آپ اس اہد کو مکمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل روزوں کے تعلق سے ہم نے محرم کے روزوں کے تعلق سے کچھ باتیں کی ایک بات جو اس میں رہ گئی تھی وہ یہ آپ لوگوں کو بتانا کہ یہ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں کسرت سے انسان کو روزے رکھنے چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں اہل علم نے محدیثین نے یہ بات کہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ محرم کے مہینے میں کسرت سے روزے رکھنا چاہیے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ محرم کے مہینے میں کسرت سے روزے رکھیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفق عطا فرمائے آج کیلئے بس اتنا ہی میرے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں